بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ماہ ربیو الاول پیغمبر اسلام آقا دو جہاں سرکار دو عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے مناسبت ہے اس کی ایسے کفر و جہالت کے دور میں ناظرین اللہ تعالی نے رحمت للعالمین کو مبوض فرمایا اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے وہ 63 سال اور نبوت کے عودے پر سرفراز ہونے کے صرف 23 سال میں اللہ کے فضل سے ایسی محنت کی کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دینے والے جاہل قوم ایسی باکردار ہو گئی کہ غیر ایمان والے اپنی بچیوں کو تحفظ کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھوڑ جانے کو غلط نہیں سمجھتے تھے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ انصاف کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے اور شیر میں یہ مجال نہیں تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرتا اندھیری رات میں جب ماں اپنی بچی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کہتی تھی کہ دودھ کے اندر پانی کو ملا دیا جائے تو بیٹی یہ کہتی تھی کہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہی میری ماں لیکن خلیفہ میرا اور تمہارا رب اللہ اس سب معاملے کو دیکھ رہا ہے میں کیسے دودھ میں پانی ملا دوں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت اتنا جذبہ حب العیمانی سے وہ سرشار تھے کہ وہ کسی بھی غلط کام کو دھنکے کی چوٹ پر غلط کہتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان رحمت للعالمین کے لیے یہ دونوں جہان تخلیق کیے گئے ان کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم لوگ عمل کریں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ناظرین اگر ہم تھام لیں کفر رول الہاد ترک کر دیں لیکن دنیا اور مادہ پرستی کے دعوے ہمیں اس قدر دین سے دور لے گئے ہیں کہ ہم پر دین غالب آنے کے بجائے مغلوب ہو رہا ہے ناظرین بارہ ربی الاول ماہ ربی الاول کا جو مہینہ ہے اس کی بڑی مناسبت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاتم النبیین سے ان کی ذات ببرکت کے ساتھ ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے لوگ محافل کا انعقاد کرتے ہیں مراد شریف کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے آج اس سب سلسلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر ماظر کے ساتھ موجود ہے امتیاز حسین بڑائی صاحب امتیاز صاحب ربی الاول کا مہینہ ایک بڑا ببرکت مہینہ آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کی ایک مناسبت ہے ایک نسبت ہے ایک بڑا فضیلت والا مہینہ ہے تو تھوڑا سا ربی الاول کے بارے میں امتیاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ مہینہ جی اسلامی ورڈ کے اندر بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے لیے ایک بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی اس کا اعترام ہے اس مہینے کا کیونکہ اس مہینے کے اندر وہ ذات دنیا پر تشریف لائی جن کے آتے ہی آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نے اپنے اٹرو میں ذکر کیا کہ جہاں پہ بچیوں کی جو عزت ہے یا مرتبہ ہے وہ بحال ہوا سوسائٹی کے اندر جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی لیکن ان سے پہلے ان کا نام بن چکا تھا عرب کے اندر اور ان کو صادق اور امیر کہا جاتا تھا جب بلکل جوان تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ حجرِ اسوط کو نصب کرنا تھا جب خانہ کعبہ کی جو دیوار کی اس کو اثر انہوں نے تعمیر کیا تو وہاں پہ یہ جگڑا چل پڑا کہ حجرِ اسوط جو ہے اس کو کون رکھے گا وہاں پہ تو اس موقع پہ جبکہ حضرت محمد بصر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے نبوت کا ان کے اوپر ابھی اعلان نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت بھی ان کی جب ان کا نام آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا اس کو سب سرداروں نے تسلیم کیا اور نبی پاک نے پھر اس کے بعد اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جہاں کے لوگ تلواریں نکال کے کھڑے تھے اور ایک دوسری گردے کاٹرے پہ آپ کہہ لیں کہ بلکل تیار بیٹھے تھے تو اس وقت ان کا یہ مرتبہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور وہاں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ بھی آپ کو میں کہوں کہ یہ پیچھے سے ایک لشکر جو ہے آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ یقین کریں گے تو سب نے باواد بلند کہا کہ بلکل آپ بلکل سچے ہیں آپ صادق و امین ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں بلا شبہ آپ جو کہیں گے ہمیں اس پر یقین ہوگا تو یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کی سٹارٹ میں ان کا یہ سٹیٹس تابہ آن دے اور آپ دیکھئے جیگہ ایک تھوڑے سرسے کے اندر نبی پاک آپ دیکھیں چالیس سال کے عمر میں آپ پر نبوت جو ہے مابوس ہوئی اس کے بعد تیرہ سال آپ مکہ میں تشریف فرما رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے امتیاسہ بلکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہان امام الانبیاء رحمت للعالمین پورے جہان نہ صرف اس جہان کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اور اگر ہم ان کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں تو نہ صرف ہماری دنیا سمر سکتی ہے بلکہ ہمارا اگلا جہان جہاں پہ جزا اور سزا ہونی ہے اور یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جنت کے اندر جانا ہے اور کس نے دوزق کے اندر جانا ہے وہ بھی سمر سکتا ہے اور ہمارے اعمال بھی سمر سکتے ہیں امتیاس صاحب یہاں پہ ایک چیز کوٹ کروں گا کہ اگر ہم لوگ بحثیت مسلمان بحثیت آقا دو جہان کا امتی ہونے کے ناتے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں تو امید ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہتری آئے گی ہمارا ایمان بھی بہتر ہوگا مزید مستقم ہوگا راجہ صاحب بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں دیکھیں بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ میں فرمایا گیا لیکن میں دو چیزیں کوٹ کروں گا دو جگہ جو ہیں ایک جگہ پہ قرآن میں کہا گیا کہ نبی تم کو جو کرنے کو کہو وہ کرو اور جس سے باز رکھے اس سے باز رہو اب اس سے اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ نبی پاک جو بھی فرماتے رہے اور جو بھی کرتے رہے وہ این جو ہے قابل اطاعت ہے اسی طرح قابل اطاعت ہے جس سے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح نبی کیونکہ نبی جو ہے جو بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں میں شکم بھی بولتے ہیں اچھا اب آپ قرآن پاک جو ہے دیکھیں نا ایک نبی اللہ تعالی کا کلام ہے اس کی جو پریکٹیکل پاٹ ہے اس کا جو پریکٹس ہے جو وہ نبی پاک کی زندگی ہے ہمارے سامنے اور نبی پاک نے اتنے تھوڑے عرصے کے اندر آپ دیکھیں جب وہ ففٹی تری کی ایج میں انہوں نے ہجر فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد دس سال آپ دنیا ظاہری طور پر دنیا پر رہے تو اس دس سال کے اندر انہوں نے ایسی کریکٹر بلڈنگ کی ایسی صحابہ کرام کی ایک آپ کہلے ٹیم بنائی کہ جنہوں نے آپ دیکھے کہ دنیا کے دور دوس علاقوں میں آدھی سے زیادہ دنیا پر انہوں نے قبضہ کیا بعد میں اور وہاں پر فتوحات ان کے نصیب میں ہوئی ان کا جو کریکٹر تھا ان کا جو کردار تھا اتنا بلند تھا کہ کوئی ان کے اوپر کوئی فنگر نہیں کر سکتا ان کی بہادری ان کی شجاعت ان کا انصاف یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے دس سال کے اندر آپ دیکھیں ایک بڑا موجزہی ہے کہ ایک جو ایک ایسی شخصیت جو کہ عرب میں جن کی ظاہر دنیاوی تعلیم کوئی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے تعلیم فرمائی گئی اور قرآن پاک ان پر نازل ہوا انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کی جو کہ آپ کہہ لیں کہ جس کا اثر جو ابھی تک ہمارے جتے مسلمان ہیں ہم انہی کی بدولت جو مسلمان ہیں ہمارے پاس جو اچھے اخلاق ہیں یا اعلا اخلاق ہیں یہ انہی اسی ٹیم کی بدولت ہے امتیاز صاحب یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور نبی پاک کی سنتوں کے اوپر عمل کریں جس طرح جنگِ بدر کے اندر دیکھا جائے بحثی ہے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے جزا سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے اعمال کا داروں مدار عموما نے ایک کوٹیشن بھی ہے کہ اعمال کا داروں مدار نیجتوں کے اوپر ہے اگر ہم لوگ اپنی نیجتوں کو ٹھیک کر کے پریکٹیکل کر کے اللہ کے اوپر امید رکھیں تو پھر ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے سرکھ رو ہوں گے جس طرح جنگِ بدر کے اندر تین سو تیرہ نے حد صحابہ اکرام اللہ کی مدد اور ایمان عملِ صالح کی بدولتی ان کو فتحیاب ہوئے تھے ان کو فتح ملی تھی آج کل کے مسلمان یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں بغیر عمل کہ صرف عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی دعووں سے اللہ کی مدد ملے گی جبکہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے پریکٹیکل ہی اگر ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے تو خالی زبانی کلامی جو نعرے اور دعوے ہیں ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان اور عملِ صالح کے ذریعے اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں اور نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے یہاں پر ایک چلتا ہوں چھوٹے سے بریک کی جانے جب بریک سے واپس آوں گا تو ریسنٹلی حال ہی میں ایک بہنگائی کا کہہ لیں کہ پیٹرول بم گرایا گیا عوام کے اوپر ایک دفعہ پھر لازٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ جب میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے بحضیت اینالسٹ کے حکومت اس دفعہ پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کرے گی جبکہ اس وقت جو سمری پانچ روپے کچھ پیسے کی گئی تھی حکومت نے پانچ کے بجائے دس روپے پیٹرول بڑھا دی ہے حکومت کی اس کے پیچھے منطق کیا ہے کیا اوگرا جو ہے وہ قیمت کا امتعین صحیح طریقے سے نہیں کر رہا یا کیا اس میں خامی کام پہ آ رہی ہے اس حصے میں بات کریں گے آپ سے بریک کے بعد چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانے پہ ویلکم بیک ناظرین پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ہمیشہ کی طرح جس طرح مہینے میں دو دو دفعہ اضافہ کیا جاتا ہے ایک دفعہ پھر پیٹرول کی قیمت کے اندر ایک روپے دو روپے تین روپے نہیں بلکہ ناظرین وزارت خزانہ نے آئندہ پندرہ دن کے لیے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں یعنی اسے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے پچانوے پیسے فی لٹر تک کا اضافہ کر دیا گیا اور جو نئی قیمتوں کا اطلاق ہے وہ اکتیس اکتوبر تک رہے گا جب تک نیا نوٹیفکیشن نہیں آتا امتیاز صاحب ماظر کے ساتھ دس روپے انچاس پیسے فی لٹر دس روپے انچاس پیسے پیٹرول امتیاز صاحب پھر بڑھ گیا پیٹرول ایک سو سینتیس روپے اناسی پیسے فی لٹر ہو گیا جی ہائی سپیڈ ڈیزل امتیاز صاحب اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو بارہ روپے چوالیس پیسے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے چوراسی پیسے اضافہ کیا گیا ہے مٹی کے تیل کی طرف آئیں تو اس میں دس روپے پچانوے پیسے اضافہ کیا گیا اور وہ اضافے کے بعد ایک سو دس روپے چھبیس پیسے اس کی قیمت ہو گئی ہے یہ مہنگائی کا ہے کتنا بڑا طوفان حکومت آخری مرائل میں جا رہی ہے آنے والے دو سال حکومت کے لیے بڑے ڈیسائیڈنگ ہیئرز ہیں جس کے اندر اس نے انتخابات کی بھی تیاری کرنی ہے عوام کو بھی سیٹسفائی کرنی ہے حکومت کیا کر رہی ہے امتیاز صاحب اصل میں دیکھیں بڑے ہی انفورچونیٹ ہے اور بڑا محقق ہے اور میں نے جو اسیسمنٹ دی تھی اپنا انیلسیز دیا تھا پچھلے پروگرم میں میرا خیال یہ تھا کہ مسلسل پانچ رپے سے زیادہ انہوں نے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا اب کہلے کے ایک مہینے کے اندر تو اب یہ کم از کم پاس دے گے ایک ایک ہو سکتا ہے اس بار جو ہے وہ نہ بڑھائیں لیکن احرانکی کے بات یہ ہے کہ اوگرہ کی ریکمینڈیشن جو تھی وہ پانچ رپے کچھ پیسے تھی پانچ رپے نوے پیسے تھی اور انہوں نے دس رپے انجاز پیسے جو ہے وہ بڑھایا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں یاد پر اوگرہ ختم کر دیں اس کا مطلب اوگرہ جو ہے سئی انیلسیز نہیں کرتا قیمتوں کا امتیاز صاحب ماذا کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کرتے ہیں وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی یا بجلی مہنگی کرنے کی ایک رپے اٹھ سٹ پیسے بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ دیا گیا بجلی جو ہے وہ بھی ایک رپے اٹھ سٹ پیسے اٹھ سٹ پیسے اچھا میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بے ہیسی ہے میں سمجھتا ہوں اور دیکھیں اپنی جٹائی کے ساتھ جو مختلف ان کے وزراء ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہماری قیمت ابھی بھی کام ہے بھئی پر کیاپٹا انکم تو دیکھو انڈیا کی پر کیاپٹا انکم کتنی ہے بنگلہ دیش کی کتنی ہے نیپال کی کتنی ہے آپ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو لوگ جو روٹی کھانے کو ترس گئے ہیں آٹا ایتلا مہنگا ہو گیا مجھے یہ بتائیں چلے یہ پٹرول تو باہر سے آتا ہے ٹھیک ہے اب جو چیزیں یہاں پیدا ہوتی جیسے گندم ہے چاول ہے چینی ہے یہ ساری ادھر سے پیدا ہوتی ہے نا اچھا امتیاز صاحب ایک چیز یہاں پہ کوٹ کروں گا آپ بیس یہ انیلیسٹ اور مہارے قانون ممتاز مہارے قانون ہونے کے ناتے مجھے تھوڑا گائیڈ کریں آج اس معاملے کو تھوڑا رکھتے ہیں ڈیبیٹیو رکھتے ہیں امتیاز صاحب آپ کمپیئر کر لیں آپ یوکے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ کمپیئر کر لیں آپ چائنہ رشیا کے ساتھ کمپیئر کر لیں کیا وہاں کا فیڈرل منسٹر بھی اتنی مرات لے رہے ہیں اتنا ہی وہ اس کا پروٹوکول ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے کیا فیڈرل منسٹر کا جو سٹینڈر ہے کیا وہ ویسا ہی ہے جیسا ان ممالک کی اندر ہے یہ جب فیڈرل منسٹر میڈیا کے اوپر آ کر بے تکے قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یہ کیوں نہیں پتا کہ آپ کیوں کمپیئر کرتے ہیں آپ پاکستان ایک غریب ملک ہے یہاں پہ دہاری دار مزدور ہے دو وقت کی روٹی کھانے سے وہ کاثر ہے آپ بات کرتے ہیں چائنہ کی آپ بات کرتے ہیں امریکہ کی کیوں نہیں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں ووٹیں آپ کو رشیہ اور چائنہ سے تو نہیں پڑی ووٹیں تو آپ کو پاکستانی عوام نے دی ہیں آج آپ اس پاکستانی عوام کو رشیہ اور چائنہ کا رستہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں امریکہ میں یہ ہو گیا پیٹرول اتنا ہے بنگلہ دیش کی اندر اتنا ہے بھائی آپ پاکستانی عوام سے ووٹیں لے کر پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آپ اندر بیٹھے ہیں آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں امتیاز صاحب کیوں بے ٹکے اس طرح کی باتیں میڈیا گوزا کر بیٹھ کر رہتی ہیں مجھے تو راجی صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کنٹورنٹ بورٹ کا ریزلٹ آیا جو الیکشنز کا یہ اس کا بدلہ لیا تھا یہ ان کے دماغ میں میرے خیال سے چڑ گیا یہ ریزلٹ امتیاز صاحب عوان کو سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں ڈالا ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کہ یہ محل بھول میں کسی بھول میں کس جنت میں رہ رہے ہیں میکنری چار اور لفظ جو ہے لفظ بڑا سخت ہو جائے گا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پتا نہیں کہ آئندہ انہوں الیکشن پہ جانا ہے اب ایک طرف دیکھنا ایک ہی دن میں کے اندر وہ ساری چیزیں بڑھا دی گئی ہیں یوٹیلٹی سٹور کے آپ نے دیکھا کہ وہ بھی لسٹ آگی کل پر سو نوٹیف کیر اس کا بھی ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ان کی تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے ہر چیز کی قیمت وہاں بڑھا دی ہے یوٹیلٹی سٹور کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یوٹیلٹی سٹور کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی گھی اور خردنی تیل مہنگا کر دیا گیا درجہ دوم کا جو گئی تھا وہ پانچ روپے فی کلو مہنگا کیا گیا درجہ دوم کا جو گئی ہے وہ تین سو پچیس روپے مہنگا کر کے تین سو تیس روپے مطلب پانچ روپے انہوں نے اس کے اوپر چڑھا دیا کوکنگ آئل پندرہ روپے فی لٹر تک مہنگا انہوں نے کر دیا ہے خردنی تیل تین سو پچیس روپے سے مہنگا کر کے تین سو چالیس روپے انہوں نے کر دیا ہے جبکہ مختلف برینڈز کی اگر چیزوں کی بات اگر آپ کریں تو اٹھتیس روپے فی کلو تک وہ مہنگا کیا گیا ہے گھی جو ہے قیمت تین سو اکسٹھ روپے انہوں نے کرے اسے اٹھا کے تین سو نینانوے روپے فی کلو کر دیا ہے ہر چیز کی طرف ہی آگ لگی ہوئی ہے دوسری جانب شہری نئی اضافہ اور قیمتوں پر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم خریدنے پر مجبور ہے کیا کریں لیکن راجل صاحب ابھی دیکھنا ہے یہ سلسل چل پڑھا رہا ہے آج سے جماعت صلح میں نے تحریک شروع کر دی تھی کر دی ہے اتجاج شروع کر دی ہے اور پاک صاحب کے بہت سارے شہروں کے اتجاج ہوئے پی ڈی ایم نے بھی ربیل اول کے بعد اتجاج کا اعلان کی ہے اور شہباز شیف کی بات ہوئی ہے آپس میں انہوں نے اگری کیا کہ وہ مہنگائی کے خلاف جو ہیں اب اتجاج کریں گے تو میرا مقصد کہنے کہ یہ کہ اب اگر اتجاج شو ہو جاتا ہے اور اس پر اگر عوام شامل ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی امکان لگ رہا ہے کہ عوام شامل ہو جائیں گے کیونکہ عوام کا اتنی disappointment ہو گئی ہے اتنی پرشانی ہے اب میں آج بھی پھرتا رہا ہوں کل بھی پھرتا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ جہاں بھی دو بندے کھڑے ہیں وہ اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ مہنگائی کو ڈسکس کر رہے ہیں اب پٹرول کی جو کیمتے بڑھ گئی ہیں جس سے قرائے بھی بڑھ گئے ہیں اب کبھی یہ پٹرول کیمتے اگر کم بھی ہوئی تو وہ قرائے وہی پہ رہ جانے ہیں اچھا اب قرائے جو بڑھ گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے جس کے اندر صدیہ ہیں ہر چیز کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا جو ہے کیمتے بڑھ جائیں گے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ اس کے اوپر پڑھے گا انڈسٹرل ہیچہ ہے وہ بھی اپنی جو پروڈیکٹ بڑھائے گا اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ڈالے گا امتیاز صاحب فواد چودری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا ٹویٹ کیا تھا جناب ہمارے محترم وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عوام مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اس طریقے سے رییکٹ کیوں کر رہے ہیں پیٹرول مہنگا کے اوپر ہم کسی اور سیارے پر تو نہیں رہتے وہ کہتے ہیں ہم کسی اور سیارے پر نہیں رہے رہے ہم اسی دنیا میں ہیں اور دنیا میں جب تیل اور گیس کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو پاکستان میں بھی فرق پڑے گا ان کا بیان دیکھا ہے ان کا کیا رویہ کیسا ہے عوام کے ساتھ کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا یہ عوامی ووٹیں لے کر نہیں ہیں امتیاز صاحب انہوں نے اپنے علکوں میں نہیں جانا رائے صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو عوامی ووٹ ہے پلس کچھ زمین بھی کچھ چیز ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے ہارنسان جو ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ ٹرانسٹ پیریڈر ہے یہاں سے آج گئے کہ کل گئے ٹھیک ہے نا اتنا بڑا نام ڈاکٹر عبدالقدیر چلے گا نا ہم سے رخصت ہو گیا ہمارے جو بانی تھے ہمارے جو بابا ایف کوم تھے قائدہ میں ہم سے رخصت ہو گیا ہم نے بھی چلے جانا ہے ان وزیروں نے بھی چلے جانا ہے اور جہاں جواب دینا وہاں جا کے یہ سمجھ نہیں آتا میں تو کہتا ہوں کہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اٹھارہ بیس مہینے اور رہ گئے تو پدر کیا بنے گا اس ملکہ جہاں پہ تو جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے کپتان صاحب جب آپوزیشن میں تھے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے پیٹرول مہنگا ہو وزیراعظم چور ہے آٹا مہنگا ہو وزیراعظم چور ہے گی مہنگا ہو وزیراعظم چور ہے اچھا گندم مہنگی ہو وزیراعظم چور ہے چینی مہنگی ہو وزیراعظم چور ہے اچھا اس کے بعد یہ کہتے تھے جناب کہ اگر آپ کا کوئی بھی مطلب بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا آپ کا وزیراعظم چور ہے آپ سے ٹیکس کلیکٹ کیا گیا آپ کا وزیراعظم چور ہے آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی انی پرائیم منسٹر کی ناک کے نیچے یہ ہو رہی ہیں جو یہ خود دعوے اور وعدے لگاتے رہی ہیں اور کہتے رہی ہیں کہ آپ کے وزیراعظم چور ہیں آپ کا سربراہ چور ہے جب وہ مہنگائی کرتا ہے تو آج مہنگائی پہلے سے ایک ہزار گناہ فالتو کر دی ہے انہوں نے اور اب یہ کس کے اوپر یہ ڈالیں گے امتیاز سب یہ ساری چیزیں دو سال بعد یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے مران خان صاحب جو ہیں آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ پرویم میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہوں بلکل ہے سہی ہے لیکن مجھے میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا یہ پچھلے کچھ عرصے سے میں ڈسپوائنٹ ہوا اور سپیشلی یہ جو تیل کی قیمت بڑی ہے یا بجلی کی قیمت بڑی ہے یہ عمران خان صاحب کی اپرویول سے بڑی ہے پہلے تو ہم کہتے تھے شاید نیچے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے نا اب ان سے پوچھ کے ان کی اپرویول کے ساتھ ان کی مزوری کے ساتھ یہ بڑی ہے تو ان کو بلکل احساس ہی نہیں میں تو سمجھتا ہوں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بلکل احساس آری جو ہے یہ گورنمنٹ بن گئی ہے یہ وہ گورنمنٹ تھی جو کنٹینر پر کھڑے کچھ اور باتیں کرتی تھی اور وہاں بھی آج کال ایک ویڈیو وائرل ہوئی آج کال آپ نے بھی دیکھی ہوگی عمران خان صاحب کے بارے میں اس زمانے میں جب قیمت مہنگائی بڑے تو یہ ہوتا ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں اب آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کا انتقام لیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ کیا عوام نے ان کو سپورٹ کیا کیا یہ عوام کو اس کی سزا دے رہے ہیں اب دنیا جو ہے اب دیکھیں بلکل میں سمجھتا ہوں بلکل جو کہتے ہیں پجامی میں کہتے ہیں نکو نکو ہی پڑی ہے ٹھیک ہے اب کسی وقت میں یہ لعبہ پھٹ سکتا ہے میں آپ سمجھتا ہوں اور امتحاص اب ان کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر کمپیر کریں جب یہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے کے بیٹھے تھے تب اتنی مہنگائی نہیں تھی تب جیسی بھی گورنمنٹ تھی چور تھی لٹیری تھی پاکستان کا پیسہ کھا گئی ان غریب عوام کو نچوڑ لیا اس نے لیکن اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی اگر اس وقت اتنی مہنگائی ہوتی اور ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ چھبیس گھنٹے بھی کسی کو یہ کومیٹ ریٹین کر پاتی اپنے آپ کو کیونکہ جب عوام نکلتی ہے تو پھر تو سروائیو کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اب میرا خیال ہے وہ پوائنٹ آو نو ریٹرن آگیا ہے اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن اس نے بھی محسوس کر رہی ہے کہ اب عوام یہ سڑکوں بھی نکلیں گے آپ نے دیکھا کہ رانہ سناولہ کا کل بیان آپ نے سنا ہوگا اسے اوپر لکھا کہ اب عوام کو باہر آنا پڑے گا عوام کو باہر نکلنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اب آج کی جو خبر ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بولر فضر مار اور شہباز شریف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم کریں گے آپ کہلیں کہ احتجاج کریں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے اب عوام کے اگر یہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں ہے ایک ہی دن کے اندر بجلی کا ریٹ قیمت بڑھا رہے ہیں اسی دن آپ پٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی بجلی کی قیمت گیارہ بارہ بجے جو وفاقی ایپ نٹ کا اجلاس ہوئے اس میں بڑھائی گئی ہے پٹرول کی قیمت کا اعلان صبح علی السبح کیا گیا ہے وہ رات کو نہیں انہوں نے کیا رات کو عوام بچارے دیکھتے رہے کہ کوئی ریلیف ملے گا صبح جناب ان کو پتا چلا پانچ رپے کچھ پیسے کی سمری گئی وہ دس رپے انچاز پیسے کا بام ان کے اوپر گرایا گیا مطلب ریٹر اچھا امتیاز صاحب یہاں کے پروگرہ میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے آخری چیز مجھے بتا دیں اوگرہ ایک انتہائی ذمہ دار ادارہ ہے اسی ادارے کا یہ کام ہے کہ حکومت کو ڈائریکشن دے پیٹرول اتنا ہے ہم نے اتنا خریدنا ہے کیونکہ خود پرائم نیسٹر نے جا کے پیٹرول تو نہیں خریدنا اس کے لئے اوگرہ بیٹھا ہوا ہے اب اگر اوگرہ پانچ رپے کچھ پیسے کی سمری بھیجتا ہے امتیاز صاحب تو اٹس مین کی اوگرہ کو پتا ہے پیٹرول عالمی منڈی میں کتنا مہنگا ہوا ہے یہ پانچ رپے باقی کا اضافہ گورنمنٹ نے کیوں کیا یہ پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیٹرولیم لیوی کیوں لگا رہے ہیں آپ اس پہ کمائی کیوں کر رہے ہیں آپ ایک پیٹرول بار سے لا رہے ہیں اس کی جو قیمت پڑھ رہی ہے آپ کو اس قیمت سے آپ بیچ رہے ہیں یہاں پہ وہاں کو اس کی اوپر حکومت آپ ارننگ کر رہی ہے پیٹرولیم لیوی لگا کے اور دیگر ٹیکسیز لگا کے تو وہ تکنی بنتا نا اس کی وجہ ہے وہاں کو ریلیف دیتے ہیں انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگائی کیونکہ وزیر خزانے نے کھا آتا ہے انہوں نے آئی ایم ایک وزاد کمیٹ پڑھ کیا ہوا ہے کہ اتنی لیوی ہم اس سے کولیکٹ کریں گے پیسے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے اس کے پر وہ لگا دی ہے اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یا تو یہ بلکل بلکل بے آر میں سمجھتا ہوں کہ اس تاکہ نہ تو ڈکٹیٹرشک میں گورنمنٹ آئی تھی جس تاکہ ترجمان وہ رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ تمسکر اڑا رہے ہیں لوگوں کا عوام کر تمسکر اڑایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہر جگہ ابھی تو قیمتیں بار اور زیادہ ہیں تو بڑا دو یہاں کٹھی بڑا دو کٹھا سو سو ربیاں بڑا دے قیمت اس کی نا تاکہ بار کے برابر آپ کر لیں پھر یہاں اترہائی بھی کریں نا اس صاحب سے ارنک بھی اسی صاحب سے کریں یہاں پہ ہر چیز جو اسی صاحب سے کریں جو بار ہو رہا ہے جاسا پروگرام وینڈ اپ کی طرف لے کے جانا ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین میرے کپتان عمران خان صاحب آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کی وہ تقاریر آج بھی موجود ہیں چلا اس لیے نہیں رہا کیونکہ آپ کو بہتر طریقے سے علم ہے کہ آپ اور آپ کے وزراء یہی وزراء کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا بیان دیتے تھے آپ نے کہا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہم نے قبول کیا کہ ملک لوٹا گوا تھا آپ جا بائے خزانہ خالی تھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں ہم ایڈمیٹ کر گئے ہم نے کہا ہمارے کپتان نے کہا ہم نے بحضیت عوام اس کو ایڈمیٹ کیا لیکن میرے کپتان عمران خان صاحب اب عوام کی بس ہو چکی ہے اگر پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ آپ کریں گے تو بہت مشکل ہے عوام کے لیے کیونکہ اس عوام کی آمدن تو وہی ہے میرے کپتان اس عوام کی آمدن وہی ہے اس عوام کی جو انکم ہے وہی ہے ایک بندہ کمانے والا ہے اس نے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ دس دس بندوں کا خرچہ چلانا ہے ایوریج اگر اٹھارہ ہزار پی purchan میرے کپتان ایک بندے کی سیلری ہو یا دہاڑی کر لیں ایک بندے کی دہاڑی اٹھارہ ہزار ہو میرے کپتان ایک موٹر سائیکل تو اس نے رکھا ہوگا اگر اس نے ایک موٹر سائیکل رکھا ہے میرے کپتان تو وہ موٹر سائیکل پیٹرول بھی کھاتا ہے اگر میرے کپتان وہ موٹر سائیکل پیٹرول کھاتا ہے تو اس نے بجری کا بل بھی دینا ہے میرے کپتان اگر اس نے بجری کا بل دینا ہے تو میرے کپتان اس نے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے اس نے گھی بھی لانا ہے جو آپ نے بڑا مہنگا کر دیا اس نے اس یوٹلیٹی سٹور کے اوپر جس پہ غریب عوام جاتی ہے اپنے لیے خریدنے آپ نے اس کے اوپر بالکل کسی بھی طریقے کا میرے کپتان ریلیف نہیں دیا اس نے وہاں سے اپنے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی لینی ہیں میرے کپتان اس نے اپنے بچوں کی فیسے بھی دینی ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کا میار بڑھایا جا رہا ہے علیم ایک کر دی گئی ہے نصاب ایک کر دیا گیا ہے میرے کپتان اس نے بچوں کی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے میرے کپتان اتنا نہ کریں عوام کے بس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اتنی کام آمدنی میں اپنے اتنے اخراجات کو چلا سکیں تھوڑا خیال کریں عوام کا کیونکہ اس عوام نے آپ کا بڑا خیال کیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اس عوام کے خیال کرنے سے ہی آپ آج کابینہ کے اندر آپ کے وزیر بھی بات کرتے ہیں آپ پرائم منسٹرشپ ہیں آپ ہماری نمائندگی کرتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں لیکن میرے کپتان اس عوام کے ساتھ رابطہ جوڑیں اس عوام کے بارے میں سوچیں مجھے نہیں پتا ہمیں نہیں علم کہ یہ آپ کو کون کون سے آپ کے منسٹرز آپ کے کون سے کچن کیبنٹ کے بندے آپ کو بتا رہے ہیں سب ٹھیک ہے میرے کپتان سب ٹھیک نہیں ہے عوام اس دس روپے پیٹرول بڑھنے سے بلبلہ اٹھی ہے عوام کی قوبت سکت جواب دے گئی ہے میرے کپتان تھوڑا نظر ثانی کریں اس عوام پہ کیونکہ اسی عوام نے دوہزار تئیس میں بھی آپ کے ساتھ بڑی امیدے لگائی ہیں اس گریب قوم کا آپ ہی سہارا ہیں میرے کپتان دو سال آپ کے اختیار میں ہیں سب کچھ تھوڑا اس گریب عوام پہ رحم کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان